آپ کو بالوں میں کتنی مرتبہ تیل لگانا چاہیے، آسان گائیڈ لائن شدید موسمی حالات اور بڑھتی ہوئی آلودگی کے پیش نظر، بالوں کی دیکھ بھار کو ترجیح دینا زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ زمانہ قدیم سے بالوں میں تیل لگانا، بالوں کی بہتر افضائش اور نقصان سے بچانے کے لیے موثر طریقے کے طور پر تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ تاہم، بالوں میں بار بار اکسرت سے تیل لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح توازم تلاش کرنا اور یہ سمجھنا کہ آپ کے بالوں پر کتنی بار تیل لگانا ہے کسی بھی ممکنہ منفی اثرات سے بچنے کے ساتھ اس کے مکمل فوائد حاصل کرنے کے لیے اہم ہے۔ اپنے بالوں کو کسرت سے تیل لگانے سے سر اور بالوں کی صحت اور تاہری شکل پر کئی ممکنہ خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھپڑی اور بالوں پر تیل جمع ہونے سے آپ کے بال چکنے اور وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مزید برا زیادہ بال کھپڑی پر مساموں کو بند کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں محاسوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ کچھ افراد کو بالوں کے مسائل جیسے خوشکی یا سکری کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بار بار تیل لگانا بالوں سے قدرتی تیل کی پیداوار کو کم کرنے کا سبب بن سکتا ہے جو آپ کے بالوں کو اور بھی خوشک بنا سکتا ہے۔ آپ کے بالوں میں تیل لگانے کی فریکونسی مختلف عوامل کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہے بشمول آپ کے بالوں کی قسم، کھوپڑی کی صحت اور ذاتی ترجیحات کے۔ بہت سے ماہرین ہفتے میں ایک سے دو بار اپنے بالوں میں تیل لگانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ خوشک بالوں اور خوشک کھوپڑی والے افراد کے لیے زیادہ بار تیل لگانا جیسے ہفتے میں ایک اور دو بار بالوں اور کھوپڑی کی نمی اور پرورش میں مدد کرنے کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف تیل والے بالوں کو کم بار تیل لگانا شاید ہر دو ہفتے میں ایک بار اور مہینے میں ایک بار بھی ہائیڈریشن فراہم کرتے ہوئے ضرورت سے زیادہ چکنائی سے بچنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ بار بار تیل لگانے میں کچھ خدشات ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ ان اہم فوائد کو نظر انداز نہ کیا جائے جو مناسب طریقے سے لگانے پر ہو سکتے ہیں۔ اپنے بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کو نمی دینے میں مدد مل سکتی ہے جس سے خوشکی اور ٹوٹ ٹوٹ کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ نمی برقرار رکھنے سے بالوں کی لچک کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے جس سے ٹوٹنے اور ٹوٹنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ خون کی گردش کو متحرک کر سکتا ہے، صحت مند بالوں کی نشو نمہ اور گھنے پن کو فروغ دے سکتا ہے۔ کچھ تیل جیسے ناریل کا تیل، کیسٹر آئل وغیرہ، انٹی فندل اور انٹی بیکٹیریل خصوصیات رکھتے ہیں جو صحت مند بالوں کو برقرار رکھنے اور بالوں سے متعلق مسائل کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ باقائدگی سے تیل لدانہ ماہولیاتی نقصان کے خلاف ایک حفاظتی رکاوت بھی فراہم کرتا ہے جیسے آلودگی اور یووی شوائیں بالوں کو لمبا اور لچکدار رکھنے میں مدد کرتی ہے۔